بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear Students of Great Aid, How are you all? I am Sir Shahzib from the Educator Society Campus, Shadatpur. Today we are going to start our SST book, Unit No. 1, Chapter No. 1 and the name of chapter is The Evolution of Earth. اس کا مطلب کہ زمین کا وجود زمین کا ظاہر ہونا کہ کب اس کی شروعات ہوئی کس طرح بنی اور اس میں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے The Big Bang Big Bang انگلیش کا ورڈ ہے انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ایک بہت بڑا دھماکہ بہت ہی زیادہ بڑا دھماکہ اسے کہا جاتا ہے The Big Bang اب آگے چلتے ہیں The Big Bang is a theory that explains the beginning of the universe and our planet Earth According to this theory the universe began as an extremely hot and dense point perhaps few millimeters across and then rapidly expanded to what it is today now i will tell you in more easy world so you will understand it more easily and within a few minutes you will understand what is Big Bang theory اوکے چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی جانب کچھ سوال بیٹا ہمیشہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کائنات کے راز مطلب کائنات کا حصول کائنات کا وجود میں آنا کس طرح کائنات وجود میں آئی اور یہی اس کا جواب ہے کہ کائنات بیگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی اکورڈنگ ٹو سائنس بیگ بینگ وہ دھماکہ جس سے ہماری کائنات وجود میں آئی اس نظریے کے مطابق کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مادہ سوئی کے ہزارویں حصے میں محفوظ تھا جی ہاں اگر مادے میں بہت زیادہ تبنائی ہو تو گریوٹی کشیش سکل جسے کہا جاتا ہے گریوٹی چیزوں کو کھینچنے کے بجائے انہیں دور دھکلنے والی ایک قوت بن جاتی ہے سائنس کے مطابق یہی بیگ بینگ کا آغاز تھا جب تمام مادہ ایک دوسرے سے دور ہونے لگا اس آغاز کو تیرہ آشاریہ آٹھ بلین سال مطلب تیرہ آشاریہ آٹھ تھرٹین پوائنٹ ایٹ عرب سال گزر چکے ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایسا کونسا علم ہے ایسا کونسا پیمانہ ہے کہ کائنات کی عمر بھی بتا رہا ہے انسان اس کا جواب خلائی دور بین نے دیا جس کی مدد سے لی گئی تصویروں کے مطابق جو سب سے پرانی گیلیکسی کی تصویر لی گئی وہ تیرہ آشاریہ چار نوری سال کے فاصلے پر ہے اب نوری سال کیا ہے نوری سال ایکچولی وقت کا پیمانہ نہیں ہے فاصلے کا پیمانہ ہے مطلب روشنی جب دس ٹریلین کلومیٹر ٹین ٹریلین کلومیٹر مطلب جب روشنی دس خرب کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے تب اس کا ایک سال بنتا ہے ٹھیک اگر ہم ستاروں میں سے آنے والی روشنی کے بارے میں یہ جان سکیں کہ کتنے سال لگے ہیں یا کتنے یہ پرانا ہے یا کتنا قدیم یہ کہکشاں گیلیکسی ہے تو اس کا بھی ہم پتا لگا سکتے ہیں وہ کیسے کہ اب تک کی جو گیلیکسیز کا پتا چلا اب تک کی جو کہکشاں کا پتا چلا اس میں جو سب سے پرانی ہے وہ تھرٹین پوائنٹ فور بلین لائٹ ائر کے فاصلے پر ہے مطلب تیرہ آشاریہ چار بلین سال پہلے نہ تو سن تھا نہ ہی ستارے نہ ہی کیلیکسیز مطلب سورج چاند ستارے سیارے کہکشائیں کچھ بھی نہیں تھا دھماکے سے پیدا ہونے والے ہائیڈروجن گیس کے صرف پادل ہی تھے جو کہ وہی بگ بینک سے وجود میں آئے تھے اب ہوا یہ کہ کئی جگہ پر ان بادلوں میں ہائیڈروجن ہیلیم بغیرہ کیسیز جو ہیں ان کی مقدار بہت زیادہ تھی تو وہاں پر کیسیز جو تھی وہ سکڑنے لگیں سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے وہ گرم اجسام بن گئیں اجسام مطلب بہت گرم جو ہے نا باڈیز بن گئیں وہ باڈیز جو ہیں وہ سٹار بنیں وہ سٹار کہلائے وہ ستارے کہلاتے ہیں جہاں پر کیسیز کم تھی وہاں چھوٹے ستارے بنیں اور بڑے ستاروں کی جو کشش تھی ان سے وہ انہوں نے اپنی طرف کھینچ لیا مطلب چھوٹے ستاروں کو بڑے ستاروں نے اپنی گریوٹی سے یا اپنی کشش سے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف اور وہ چھوٹے ستارے بڑے ستاروں کے گرد چکڑ لگانے لگے اور پھر ان کو بعد میں ستارے جو تھے ان کو پلانٹ سیاروں کا نام دے دیا کہ جس طرح ہمارا سالر سسٹم ہے کہ ہمارے سالر سسٹم میں جو پلانٹس ہیں وہ سن کے گرد چکر لگا رہے ہیں ٹھیک ستاروں کے جمع ہونے سے گیلیکسیز وجود میں آئیں اور اسی وجہ سے ہم جس گیلیکسی میں رہتے ہیں اس کو نام دیا گیا ملکی وے ملکی وے ہماری گیلیکسی کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہماری گیلیکسی میں موسٹلی جو سٹارٹس ہیں وہ وائٹ ہیں سفید ہیں اور ملکی وے کا مطلب ہے دودھ کا راستہ اردو میں کہہ سکتے ہیں دودھ والا راستہ یا دودھ کا راستہ سفید راستہ پر بیٹا بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی یہ تو ساری جو میں نے آپ سے باتیں ڈسکس کی یہ تو سائنس سے پروف کی یہ تو سائنس کے مطابق ہیں اور بگ بینگ تھیوری می بھی ہنڈرڈ یئرز پرانی ہوگی سو سال پرانی ہوگی لیکن چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیاہت وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کائنات سکڑی ہوئی تھی مطلب ایک جگہ پر قید تھی اور ہم نے اس کو پھیلا دیا ہم نے اس کو پھیلایا تو یہ بات چودہ سو سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتائی الحمدللہ قرآن مجید میں یہ باز بازہ طور پر لکھی گئی ہے آپ لوگ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں تو سائنس کی مطابق بھی میں نے بتایا اور ہمارے ریلیجن کی مطابق بھی کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے آئے ہوپ یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ اپنے اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے